اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ شب برات کے حلوے کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا جائے عوام تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اس کی کیا حقیقت ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حلوہ جو ہم بناتے ہیں شب برات میں وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت دندان مبارک یہ شہید ہو گیا تھا جنگ احد میں میں اس کے بارے میں بھی مختصر روشنی ڈالوں گا لیکن یاد رکھیں میں اپنی بات بتانے سے پہلے ان باتوں کے حوالاجات پیش کر دیتا ہوں میں کہاں سے بتا رہا ہوں اگر دیکھنا چاہیں تو جیسا کہ احیاء العلوم میں دیکھئے گا احیاء العلوم میں صفہ نمبر 151 پہ دینی مسائل اور ان کا حل صفہ نمبر 91 پہ فتح الباری پہ جل نمبر 7 صفہ نمبر 346 پہ اور اسی طرح فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر 3 صفہ نمبر 268 پہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر 1 صفہ نمبر 385 پہ البدائیہ والنہائیہ میں جل نمبر 4 صفہ نمبر 9 پہ امدت القاری میں سرہ بخاری جل نمبر 11 صفہ نمبر 138 پہ ان حوالاجات کو آپ جمع کریں گے بلکل وہی باتیں آپ کو ملیں گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک دانت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک دانت جسے کہتے ہیں دانت مبارک ہمارے نبی کا جنگ اہد میں شہید ہوا تھا اور جنگ اہد میں شہید ہونے کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا حلوہ کھایا تھا لہٰذا ہم اسی وجہ سے اس مہینے میں شابان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ہمارے نبی حلوہ کھائے تھے اسی لئے ہم ان کی اتباہ میں حلوہ بناتے ہیں ہوا حلوہ کھاتے ہیں یاد رکھے گا ان کی باتوں کا بہترین انداز میں توڑ دے رہا ہوں اصل بات یہ ہے جنگ اہد جو حضرات کہتے ہیں کہ جنگ اہد اس مہینے میں شابان کے مہینے میں پیش آیا تھا بلکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حلوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے جو حضرات کہتے ہیں اس کی بھی حقیقت لا رہا ہوں لیکن یاد رکھے جنگ اہد میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک دندان مبارک جو شہید ہوا تھا یہ واقعہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا شابان کے مہینے میں نہیں ہوا تھا یاد رکھیں یہ واقعہ جنگ اہد جو ہوئی تھی اہد کی لڑائی جو ہوئی تھی یہ شابان کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی لہٰذا جو حضرات کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جنگ اہود کی لڑائی ہوئی تھی گلت بات ہے دوسری بات جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہماری نبی نے حلوہ نوش فرمایا تھا صحیح حدیث میں اس کے ابھی کوئی تذکرہ نہیں ہے لہٰذا اب میں آپ کو صحیح الفاظ میں سریح الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں حلوہ کھانا ہے تو کھائیے کوئی بات نہیں ہے لیکن شبہ برات میں شعبان کے مہینے میں حلوے بنانے کو حلوہ پکانے کو سواب سمجھنا ہمارے نبی کا طریقہ سمجھنا صحابہ کا طریقہ سمجھنا شریعت کا حکم سمجھنا یہ بدعت ہے اس کی اجازت نہیں ہے یہ گلت بات ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ جیسا کہ حضرت آئیسہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں دیکھئے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتر پہ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھارہ پہ مشکات شریف میں صفحہ نمبر ستائیس پر یہ حدیث موجود ہے کہ جو شریعت میں جس کی اصل نہیں ہے لہٰذا اس کو شریعت میں کوئی داخل کر رہا ہے تو اس کی بات مردود ہو جائے گی وہ کام وہ عمل اس کے لئے بیدرت ہوگا جو شریعت میں نہیں ہے لہٰذا اگر آپ حلوہ بناتے ہیں تو کبھی بھی حلوہ بنائیے کسی کا حلوہ بنائیے چاہے آپ کسی کا حلوہ بنا کر میٹھا حلوہ بنائیے یا پھر نمکین حلوہ بنائیے کوئی بھی حلوہ بنائیے کھائیے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس مہینے میں خاص کر شبہ برات میں حلوہ بنانے کو سنت سمجھنا سواب سمجھنا شریعت کا حکم سمجھنا یہ غلط ہے شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا آپ سے بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ حلوہ کھانا ہے کھا سکتے ہیں لیکن آج کل بعض جاہل حضرات جو قرآن و سنت کے بارے میں کچھ بھی جانتے نہیں ہیں کچھ معلوم نہیں ہے شریعت کے حکم پتہ بھی نہیں ہے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے وہ ان باتوں کو عمل کر رہے ہیں ان باتوں کو مان رہے ہیں اسے شریعت سمجھ رہے ہیں لہٰذا آپ یہ کام کریں اپنے عمل کو ایسا بنائیں وہ حضرات دیکھیں جو غلط کام کرتے ہیں انہیں موقع ملے انہیں جاننے کا موقع ملے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں لہٰذا آپ حضرات سبے برات میں حلوہ مت پکائیے اگر آپ حلوہ نہیں پکائیں گے تو جو دوسری حضرات ہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حلوہ کیوں نہیں پکایا آپ بتائیں گے اس لیے نہیں پکایا تو ان کی اصلاح ہو جائے گی لیکن اگر آپ ان کے مشابہت میں حلوہ بناتے ہیں ایک تو آپ شبے برات کو خاص کر رہے ہیں لہٰذا اس کی اجازت نہیں دوسری بات ان کے حوصلے میں افضائی ہوگی اور وہ خص ہوں گے جو حضرات بناتے ہیں لہٰذا آپ غلط بات کی تائید میں شامل ہو رہے ہیں لہٰذا جیسا کہ قرآن کا حکم ہے کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو لا تعاونوا علالاسم والعضوان گناہ کے کام میں مدد مت کرئے اسی لئے آپ حلوہ مت بنائے حلوہ مت بنائیے حلوہ بنانا کوئی حرام کام نہیں ہے لیکن اگر آپ شبے برات میں حلوہ بناتے ہیں تو جو حضرات شبے برات میں حلوہ بنانے کو ثواب سمجھتے ہیں آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اسی لئے آپ اس سے پرہیز کریں حلوہ مت بنائیں حلوہ بنانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں ایک تو ثواب نہیں ہے حلوہ بنانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے اور اسے آپ جو ہے شریعت میں داخل کر رہے ہیں بہت بڑا گناہ ہے یاد رکھیں ایسا گناہ کہ آپ کو جہنم کی طرف کھستا ہوا لے جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے امین یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں